اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام محمد شباق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ اگری ساتھ سو چیسی آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں دان کے اندر ہے جب ہم پانی کا لیول برقرار رکھتے ہیں تو اس حوالے سے جو اہم علومات ہیں وہ آپ دوستو تک پہنچانی بہت ضروری ہیں جس میں ہم بات کریں گے شروع سے جار بنانے کے عمل تاکہ کتنا پانی ہونا چاہیے اور اس کے بعد گوب کے مرلے پر کتنا پانی کا لیول ہونا چاہیے گوب کے بعد جب پودا نصارے کی طرف جاتا ہے منجر کی طرف جاتا ہے تو اس وقت پانی کا لیول کیا ہونا چاہیے یہ دوستو ہم علومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے جو دوستو ابھی تک ہمارے چینل پر نائے ہیں وہ چینل سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہم فصل کے اوپر بناتے ہیں جو آپ کو معلومات شیئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹائم صرف اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو دوستو جو دوستو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا اچھا ریپلائی دیں اور آپ کو مطلوبہ جو معلومات ہیں وہ دے سکے دوستو ہم اب بات کریں وارٹر لیول کی تو شروع سے لاب جب ہم پنیری کی شفٹنگ کر دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے پودا اس وقت پانی کا لیول کیا ہونا چاہیے تو یاد رکھیں کہ اس وقت پودا جو ہے ابتدائی مرلے پیار ہوتا ہے اور اسے خوراک کی اشت ضرورت ہوتی ہے اگر خوراک اسے مہیا نہ ہو سکی تو پھر پودا جو ہے اسے چلنے میں اسے گروت کرنے میں اسے بوٹا شگوفے بنانے میں بہت ساری پریشانیاں کا باعث بند ہے مشکلات آتی ہیں اسے تو اس وقت آپ کا پانی کا جو لیول ہے وہ کم سے کم اور کھاد کا استعمال جزدل جزد ہونا چاہیے اس وقت جو پانی کا لیول ہے وہ ایک سے ڈیڑھ انچ اگر آپ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اس سے زیادہ پانی اگر آپ لگائیں گے تو نائٹروجنی کھا دیں جو ہیں وہ پودے کو پوری طرح مہیا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ کھاد تقریباً چھتی سے اٹھالی گھنٹے کے اندر پودے کو مہیا ہونٹ جانی چاہیے لیکن اگر پانی کا لیول آپ کا شروع میں ہی زیادہ ہوگا تو اس وقت جو ہے نا پودا خورا کا سلنے کا رپے گا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ یہ بات ہو رہی ہے پہلے ہفتے کی پہلے دو ہفتے میں یعنی پندرہ دن تک آپ پانی جو ہے نا اسی طرح ہی رکھیں گے پندرہ دن کے بعد آپ پانی کا لیول جو ہے وہ بڑھا دیں کیونکہ اس وقت پودے نے شگوفے بنانے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ بڑھا دیں اور اس وقت آپ کا پانی کا لیول دو سے تین انچوڑنا چاہیے اور دو سے تین انچ مسلسل برقرار رہے پچاس دن تک اب بات کر لیں کہ پچاس دن تک کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ نے زہر کی دو اپلیکیشن کرنی ہوتی ہیں ایک بیس دن پہ اور ایک چاریس دن پہ اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہفتہ جو پانی ہے اسے برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھادے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پودے کو زیادہ سے زیادہ مہیا ہو سکیں کیونکہ اس وقت پودا جو ہے سیت یاب ہوتا ہے اچھی سیت لے چکا ہوتا ہے اس وقت اسے پریشانی نہیں ہوتی خواد خوراک لینے میں تو پچاس دن تک جو آئے آپ اگر پانی کا لیول برقرار رکھتے ہیں اس جگہ میں جا کے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا رقبہ کرلٹھا ہے آپ کا رقبہ کا پی اچ لیول کم ہے اس وقت اکثر اقاظمی داروں کو شکایات یہ ملتی ہیں کہ چھے بل کی جو بہت زیادہ مقدار ہے وہ جالے کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے اور پودے کی جو گروت ہے وہ رک جاتی اگر جالے کی شکایت آ جائے تو پھر اس وقت آپ کو پانی ڈاؤن کرنا چاہیے اور ڈاؤن اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کھیت کے اندر جو ہے نا آپ کی زمین پہ درڑیں پر جائیں پھر پانی ایک دفعہ خوشک ہو گیا تو پھر جو پانی پورا کرنا ہے بہت مشکل ہو جائے گی یاد رکھے کہ اگر پانی کا لیول آپ نے برقرار نہ کیا تو وہ اچھے شکوفیں نہیں دے پائے گا جو ہمیں پیداواری شکوفیں چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں پچاس دن کے بعد کی تو یہ مرلا جو ہے یہ بہت سیریس مرلا ہے یہاں پہ آپ اگر پانی کا حیر پھیر کریں گے پانی کو زیادہ لگائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے نا آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اور یہ بات ہو رہی ہے دوستو شارٹ وریٹیوں کی جو وریٹیز ہمیں اسی سے پچاسی دن کے اندر تیار ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اسی طرح ہم بات ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہے آپ سے کریں گے جو لونگ وریٹی ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ معلومات دی جائے گی تو پچاس دن پہ جو آیا آپ پانی کا لیول دوستو تین انچ رکھیں اس کے بعد پھر پانی کا لیول ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد جو پانی کا لیول ہے وہ آپ ڈیڑھ انچ پہ پھر لے آئیں آپ ڈیڑھ انچ پہ پھر آپ لے آئیں گے اب اس وقت تک ڈیڑھ انچ رکھیں گے لیول جب تک آپ کے منجر جو ہے مکمبل طور پر باہر نہیں آ جائے پودے سے یعنی گوب سے جب منجر مکمبل باہر آ جائے اس وقت تک آپ ڈیڑھ انچ پانی جو ہے اس کا لیول برقرار رکھیں گے اور جب منجر مکمبل باہر آ جائے پھر اس کے بعد آپ نے پانی کیسے لگانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر جو زمینیں آپ کی زیادہ ہارڈ ہیں جو پانی رکے رکھتی ہیں ان کے لیے آپ پانی کا لیول جو ہے وہ ڈیڑھ انچ سے بھی کم لے جائیں ایسا کریں کہ اگر مناسب ہو تو آپ جسے کہتے ہیں وطر آلت میں جب آپ کا نکا ہو اس وقت آپ پانی لگاتے رہیں یعنی روٹین سے اگر پانی آپ لگانا چاہیں وہاں پہ روٹین سے پانی لگا سکتے ہیں یہاں پہ کیوں ایسا کیا گیا یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پودے کی مکمبل توجہ ہوتی ہے منجر کی برائی کی طرف تو اس وقت اگر آپ پانی کا لیول زیادہ کر دیں گے نمی زیادہ ہو جائے گی تو پھر بماریوں کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے لہٰذا اگر پانی کا لیول کام ہی رکھا جائے اکسیجن گیروانگی اور ہوا دونوں جو ہیں زیادہ ملتی رہیں پودے کو تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے مکمل برائی کر سکتا ہے دوستو میں امید کرنا کہ آپ کو ہمارے ویٹر لیول پر جو دی گئی معلومات اس کی با خوبی سمجھا گئی ہوگی اگر کسی قسم کا کوئی سوال دوست کا رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے کمنٹ کا ضرور رپلائے دیں گے اور اچھا رپلائے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں تو کیسے لگی ہماری ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ